برطانیہ میں پیٹرل کی ترسیل میں خلل ایک بہران کی صورت اکتیار کر گیا ہے اور پیٹرل کی سپلائی کو معمول پر لانے کے لیے فوج کی مدد حاصل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی شہری کام پر نہ پہنچ پانے کے پیش نظر پریشان ہے تو کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہے کوئی امرجنسی صورتحال کے پیش نظر فکر مند ہے تو کسی کا ذریعہ معاش گاڑیوں کے چلنے سے جڑا ہے لندن سمیت برطانیہ کے مختلف حصوں میں پیٹرل پمپوں پر گزشتا چند روز سے گاڑیوں کی میلوں لمبی کتارے نظر آ رہی ہیں اور لوگوں نے آنے والے دنوں میں پیٹرل نہ ملنے کے خدشات کی وجہ سے اپنی ضرورت سے زیادہ پیٹرل خریدنا شروع کر دیا ہے کہیں بوتلوں تو کہیں چھوٹے ڈرموں میں تیل بھروایا جا رہا ہے برطانیہ جیسے ترقی آفتہ ملک میں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تیل کا بہران یہ صورتحال اختیار کر گیا آج کی سٹوری میں ہم آپ کو اس سارے معاملے کی تفصیل بتائیں گے ہوا کچھ یوں کہ گزشتا کچھ عرصے سے برطانیہ میں ٹینکرز چلانے والے ڈرائیورز کی شدید کمی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال خراب ہونے لگی اس صورتحال کے پیش نظر پیٹرل پمپس پر تیل وقت پر نہیں پہنچ پا رہا تھا چونکہ ڈرائیورز ہی موجود نہیں چنانچہ تیل کی قلت پیدا ہونے لگی ڈرائیورز کی کمی نے نا صرف پیٹرل کی صورتحال کو خراب کیا بلکہ اس کمی کی وجہ سے فاس فوڈ چین سمیت دیگر شعبوں میں بھی اثر پڑنے لگا اس صورتحال کے پیش نظر سرکار کی جانب سے میڈیا پر ایک منظم کیمپین شروع کی گئی جس کا مقصد لوگوں کو یہ باور کروانا تھا کہ ملک میں تیل موجود ہے آپ پریشان نہ ہوں لیکن یہ کیمپین الٹا اثر کر گئی اور لوگوں نے جو تھوڑا بہت تیل موجود تھا زیادہ تعداد میں خریدنا شروع کر دیا پیٹرل فروغ کرنے والی کمپنیوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ یہ سارا معاملہ مستقبل میں تیل نام ملنے کے ڈر کے پیش نظر اضافی تیل خریدنے کی وجہ سے ہوا ہے جبکہ اس وقت ملک بھر میں تقریباً 80 سے 90 فیصد پیٹرل پمس پر تیل ہی موجود نہیں اندھن کی ترسیل کو معمول پر لانے کے لیے حکومت کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر فوجی ٹینکر ڈرائیورز کی محدود تعداد کو تیار رکھا جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو انہیں تاجینات کیا جائے گا برطانمی حکومت نے ڈرائیوروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے لاری ڈرائیوروں کے لیے فوری طور پر پانچ ہزار آرزی ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا اس کے علاوہ برطانوی سرکار ایٹ جی وی لائسنس رکھنے والے دس لاکھ ڈرائیوروں کو بھی خطوط ارسال کر رہی ہے تاکہ ان کو ڈرائیوری کرنے کی ترغیب دی جا سکے اور اس مسئلے کا کوئی ٹھوس حل نکالا جا سکے